اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو میر چینل وچیز نکت پروین تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں کے خیالیت سے ہوں گے میں پھر حاضر ہو گئی ہوں ایک نئے ریسپی کے ساتھ جس کا نام ہے گاجر کا حلوہ اور یہ سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ کھائے جاتا ہے اور اس حلوے کو میں نے بینہ ماوہ کا بنایا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نینچے دیئے گے الال بٹن کو دبا کر کے می نہ بھولیں تک کہ سب سے پہلی نوٹریفیکیشن آپ تک پہنچیں تو چلی پھر سٹارٹ کرتے برانہ بینہ کسی دیر کیے تو جی گاجر کھیلو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے چاہیے گاجر یہاں میں نے دو کے جی گاجر لیا اس کو اچھے اسے قدوکس کر لیا ہے دنیا ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے آلمانڈز آلمانڈز کو میں نے لیکہ اس کو مکسی میں گرائن کر لیا ہے تقریباً یہ 4 ٹی سپونا ہوگا 4 ٹی سپون کے قر fim کے قریب ہوگا ایک اور میں نے کاجو لیا ہے کاجو کو بھی میں نے SAME والی کیا ہے یہ کاجو کو میں نے لے کر اس کو بھی مکسی میں گرائن کر لیا ہے تو یہ ہمارا کاجو پاوڈر بھی ready ہو گیا ہے یہاں میں نے لیا ہے گھی گھی کو ہم تھوڑا زیادہ quantity ملیں گے کیونکہ ہم بغہر کے وقت بھی گھی کھڑے گرم مسائلی جس میں تیش پتہ ہے لونگ ہے اور الائچی ہے اور میں نے لیا ہے دودھ دودھ کو ہم نے اچھا سے بائل کر لیا ہے جب دودھ اچھا سے بائل ہو جائے گاجر جو ہم نے کدو کس کر کے رکھا تھا وہ گاجر ہم یہاں پہ کر دیں گے اور اگر آپ کدو کس نہ بھی کرنا چاہے تو گاجر کو ادھم فائن چاپ کر لیجے گا اس کو کٹ لیجے گا فائنلی گاجر اچھا سے جب کر جائے تو بس آپ سیم پروسس سے وہ ہلوہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھیں گاجر پورا ڈال دیا ہے دودھ میں اور ہم اسے چلا لیں گے ایک دفعہ اور بس جیسے ہی تھوڑا بائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کے بعد لیڈ لگا دیں گے لیڈ لگا کر ہم بنائیں گے 10 to 15 minutes تک ہم لیڈ لگا کر کس بنے دیں گے تو میں نے یہاں پہ 15 minutes بار اسے چیک کیا ہے تو دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہے گاجر نے بھی اپنا پانی ڈیلیس کیا ہے اور دودھ تو ہے ہی اس میں اور بس جیسے جیسے گاجر ڈرائی ہوگا ویسے گاجر کا کونٹیٹی بھی کم ہوتا چلا جائے گا اور اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ بیچ میں لگے نا تلے میں لگے نا اس کا بس اسے چلاتے رہے اور پانی سکنے کا ویٹ کرے تو بس دیکھیں یہ بہت درائی ہو گیا ہے بہت آرموست تھوڑا واقع ہے تو جیسے ہی یہ پورا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے گرائنڈ کریں تو یہاں یہ ہو گیا ہے بلکل ہم نے فلیم کو کر دیا ہے آف اور اسے ہم اچھے سے تھنڈا کریں گے گرم میں ہمیں گرائن پیسٹ نہیں بنانا اس کا تو بس اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہم پیسٹ بنائیں گے پھر ملتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے گاجر کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو مسکی میں پیس لیا ہے اب نیکس پوسیس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے کڑھائی کڑھائی میں ہم اٹ کریں گے یہاں 3 ٹی سپون گھی یہاں پہ گھی اٹ کریں گے یہاں پہ ہم جب گھaitا ہم گھہ پڑھına اٹ کریں گے سارے گرم مسالے لاغ والے اور تیج پتٹ these گرمMM کو ہم کھРام کی جب کھائے اچھے سے ہوجد گ Chelصpes اسے بھگ کریں گے دوڑ کے ساتھ دور سٹری جب اسے بھگا لیں پہلے اچھے سے چلانے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کپ دوڑ دور زیادہ دوڑ ہم نے نے اٹ کرنا ایک دودھ ملائے ہیں ملائے ایک دونھ کے انواز på کے czyli کا اکتے ہیں کونکہ دودھ کے چھٹے ملائے ہیں wsp чینی ہم نے پوڑا اب دوہ لکھنایا اپاد کہ پوڑا ٹھوڑا ڈال سا پانی 5 centuries long times pak چینی ڈالیں بھنا بھی اچھا سا چلا لینا اگر بھی حیاتی نہ خاف Investment پیچھتے ہیں میڈیم فلیم پہ زیادہ ہائی فلیم یا لو فلیم نہیں رکھنا میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے چلائیں گے اور جب تک چینی یہاں پہ گھول نہ جائے تب تک ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نکا یہ بابلز آنا سٹارٹ ہو گیا چینی ہمارا اچھے سے گھول گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ پیسا ہوا گاجر جو ہم نے پیس کر کے رکھا تھا تو یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے وہ گاجر تک ایک جو ہم ایٹ کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ ہم اچھے سے چلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میٹ میاں ہے تو توبس چلاؤں چلانا چلانے چلانا rip اس کو ڈالنے کے بعد گاجر کرنے کے بعد اور فلیم کو ہم ابھی بھی میڈیم ہی رکھیں گے تو بس اسی چلاتے رہے کنٹینیو اس کو چلاتے رہیے اور جب بھی آپ حلوہ یا پھر کچھ بھی دودھ کا سامان بنایاں تو اس کو تھوڑا موٹا تلہ کا برتن لے تاکہ یہ جیلے گا نہیں اور اچھے سے ہم نے اسے بھون سکیں گے یہاں تھوڑا پانی سک گیا ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے پیساوہ بادام کا پاوڈر وہ ہم یہاں پہ اٹھ کر دیں گے اور ساتھ ہم کاجو کا بھی پاوڈر جو ہم نے بنا کر کے رکھا تھا وہ اٹھ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے تو بس اسے ایک اچھا سا مکس دیں گے تاکہ سارا وہ پاوڈر جو ہے گاجر کے ساتھ مکس ہو جائے تو اسے چلا لیں اچھی طریقے سے تو کاجو اور بادام کا پاوڈر اٹھ کرنے کے بعد یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے جیسا کہ تو یہاں پہ ہم اچھے سے مکس دیں گے پہلے سے اس کے بعد تین سے چار چم اٹھ کریں گے تو گاجر کے ہلوے میں تھوڑا گھی زیادہ رہتا ہے تو ہی بہت زیادہ تیسٹ آتا ہے اس کا تیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا تو ہم نے یہاں پہ تین سے چار چم اٹھ کیا ہے اور ہم اسے اچھے سے واپس سے چلا لیں گے اور اسے بس چلاتے ہی رہنا ہے رکنا تو بلکل بھی نہیں ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا ہم نے اسے کنٹینیو چلایا ہے اور اسے چلاتے ہی رہنا تھا تو دیکھیں اب یہ ہلکہ ہلکہ نیچے پکڑنا تلہ میں لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے that means ہلوہ ریڈی ہے اب ہم اسے دشاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ رہا گاجر کا ہلوے کا فینل لک اور اس کو میں نے گانش کیا ہے almond powder تھوڑا کاجو powder اور تھوڑا سا ماوے کے ساتھ تو آپ بھی بس اسی طریقے سے بنائیں کھائیں انجوائ کریں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر آپ پسند آیا تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گے لائل بٹن کو دبائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو نیکس ویڈیو کس چیز پر چاہیے کس چیز پر چاہیے اور آپ کو کیسا لگا میرے آج کی ریسیپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ مجھے انسٹرگرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے دیسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر لیجئے تو ملتے ہیں نئے ریسیپی کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک لیے خیال رکھیں دعاوں میاد رکھیں لرافیز